ادرہ کھڑ میں جن دوہزار تیرہ میں آئی عابدہ سے مشید تباہی کے دوران جب لاکھوں لوگ بنا کھانے اور پانی کے دن گزارنے کو مجبور تھے اس وقت راہت کے کام میں جھٹے راج سرکار کے افسر لذیذ کھان میں جہاں مٹن، چکن، دودھ، پنی اور گلاب جامون کے مزے لے رہے تھے آٹی آئی کے ذریعے جانکاری مانگنے پر یہ معلوم ہوا کہ افسر سات ہزار روزانہ کی قرائے پر ہوتل میں رکھ کر ریلیف کا کام دیکھ رہے تھے یہی نہیں راحت اور بچاؤ کے کام میں بڑے وطیہ گھوٹالے کی بات بھی سامنے آئی ہے اترہ کھن کی سوچنا ہوتا ہے ایک تنیل شرما نے اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کی سفارش کی ہے آٹی آئی کے تحت پلی جانکاری کے مطابق آدھے لیٹر دودھ کی قیمت ایک سو چورانوے روپے وصولی گئی یہی نہیں دو پہیہ بہانوں کو ڈیزل کی سپلائی کی گئی اور ایک ہی وقتی کو دو بار راحت دی گئی ایک ہی دکان سے تین دنوں میں ایک ہزار آٹھ سو رینپورٹ خریدے گئے راحت کے کام میں لگے ہیلیکاپٹر میں ان دن بھرنے کے لیے انٹھانوے لاکھ روپے کا پیمنٹ بھی کیا گیا بار کے بہانے اترہ کھڑ میں فرزی بلنگ کے ذریعے کس قدر لوٹ مچائی گئی جس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیتھارہ کھڑ میں بار سے جڑا راحت اور بچاؤ کا کام بائیس جنوری دوہزار تیرہ میں ہی شروع گیا تھا اترہ کھڑ میں بار جون دوہزار تیرہ میں آئی تھی وہیں کچھ جگہوں پر ریلیو کا کام اٹھائیس دسمبر دوہزار تیرہ کو شروع ہوا تھا اور سولہ نومبر دوہزار تیرہ کو ختم ہو گیا یعنی کام شروع ہونے سے ترتالیس دن پہلے ہی ختم ہو گیا نیشنل ایکشن فارم فار سوشل جسٹس سے جڑے بھوپیندر کمار کی شکایت پر اترہ کھڑ کے سوشنا آئکت نے پارے پیچ کے آدیش میں کہا ہے کہ آئی اپیل کرتا ہے کہ اور سے پیش ریکارڈ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی شکایت اترہ کھڑ میں کے مکھے سچپ کے پاس بھیجی جانی چاہیے رام دیو کی پتنجلی فوٹ پارک میں تین دن پہلے ہوئے خونی سنکھرش کی لائف فوٹیج سامنے آئی ہے فوٹیج میں بابا کی کنفشاری کھلی آم فائرنگ اور پتراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فوٹ پارک کے گیٹ پر ہی ہنسا میں مارے گئے ایک ویکتی کی لاش پڑی یوگرو بابا رام دیو کی مشکلیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی پدار تھا اس تحت حربالین فوٹ پارک میں ہوئے گولی کانڈ کے بعد فیکٹری سے ہتیار ملنے کا سلسلہ لگاتا جاری شکروار کو بھی پولیس نے فیکٹری کو پوری طرح سے بند کر پورے دن سرچ ابھیان چلائے جس میں پولیس کو کئی دھاردار ہتیار ملے ہیں ستائیس مئی کو رام دیو پی پدار تھا اس تحت پتنجلی فوٹ ہربال پارک میں ہوئے بابال میں دلجیت سنگھ کی ہتیہ کا معاملہ دھول پکرتا جارہ اب آل انڈیا سکس فیڈریشن کے راستی اتھیکش گروبز پورچر انڈ سنگھ ببر نے رام دیو اور بابال کرشن کی گرفتاری کی مانگ کی ہے ایرگی ڈوبرا چانٹی کا پول نرمان کارے ادھر میں لٹکا ہوا ہے پرتاب نگر کو جونے والا ڈوبرا چانٹی پول ایک سو تیس کروڑ روپے خرط ہونے کے بعد بھی نرمان کارے بند پڑا ہوا ہے مکی منتری حریش راوط الموڑا کے دو دیوسیہ دورے کے دوران اپنے پہترک گاؤں مہنر ہی پہنچے اس کے پہلے دن بھر مکی منتری کئی کارے کروں میں شامل ہوئے وکیہ سینڈ میں ایک وشال جن سباہ کو انہوں نے سمبودت بھی کیا سمچار پلس کی مہیند کے بعد اب دیرادون کے رائے پر شیطر میں نئی ویدھان سباہ کے نرمان کو لے کر قواہ تیز ہو گئی ہے شکروار کو کندرے ونی وم پریاورن منترالے کی ٹیم نے دیرادون کے رائے پر شیطر میں ویدھان سباہ سچی والا ہے اور آوازی پریسر کے لیے سرکار دوارہ چنھت ون بھومی کا اندرکشن کیا کندری ٹیم میں کندری اپر مہانے دیشک ایساس نیگی موجود رہے ودیش مندری سوشمہ سوراج کی جن سباہ پر نشانہ ساتھی ہوئے کانگریس پردیشہ دیکش کے شور پادھیاں نے کہا کہ موڈی سرکار کی لوگ پریتا اب کم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جن سباہ میں زیادہ تر پرسیاں کھالی تھی اور جس طرح کی اپیقشہ کندر سرکار کر رہی ہے اس سے ناراض جنرلتہ نے سوشمہ سوراج کی سباہ میں نا پہنچ کر ثابت کر دیا کہ موڈی سرکار کی لوگ پریتا کا گراف تیزی سے نیچے آ رہا ہے کہنے کو دو ترہ کھنڈ ارجہ پردیش ہے لیکن گرمی کا پارہ چڑھنے کے ساتھی بجلی نے بھی عام جنرلتہ کو رولانا شروع کر دیا پہاڑی لاکوں کو چھوڑ تازدانی دیرادون بھی اسے اچھوٹا نہیں ہے جس کے بعد خود مقیمتری کو ادھیکاریوں کی کلاس لے کر انہیں فٹکار لگانی پڑی مالیان یونیورسٹی کی مرمانی سامنے آئی ہے مالیان یونیورسٹی کو سرکاری کمیٹی کی پرواہ اب بھی نہیں ہے یونیورسٹی نے ایڈمیشن این فیس ریگولیٹری کمیٹی کے اندردیشوں کی کھلیام ابھیلنا کی روک کے باوجود یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس پرویش پریشہ کر آئے گئے اس کے علاوہ داخلے کے لیے یہ پرویش پریشہ کر آئے گئی کمیٹی نے پار درشتہ کے ابحاو کی بات کہہ کر پریشہ پر روک لگائی تھی روکی کے بگا والا میں پولس اور پرشاہزنگی لاپرواہی کے اوید خنن کا کھاروبار دھڑللے سے جاری اوید خنن کی سوچنا ملتے ہی آن ان فانل میں پولس کے علا دکاری بگا والا پہنچے جہاں اوید خنن اور اوور لوڈنگ کو لے کر ایک سو پچاس واہنسیز کر لیے گئے پردیش شستر پر سنگٹھن کے گٹھن کے بعد اب کانگریس پردیش شدہ دیکش کی شور پادیہ نے زلوں اور بلوک لیول پر بھی اس کی قواہ تیز کر دیا اس کے تحت پہلے نئے سنگٹھن زلوں اور بلوکوں کا گٹھن کیا گیا وہیں اب سبھی زلوں میں زلہ دیکشوں کے ساتھ ساتھ سنگٹھن میں بھی پریورتن کرنے کی تیاری کی جارہی ہے جس کے لیے باقاعدہ لسٹ تیار کر لی گئی نیپال میں بھکم پریورتوں کی ساتھا کے لیے کماغ گڑھوال چیمبر آف کامرس کی اور سے دس لاکھ انکی آون ہزار کی راحت راشی زلہ دیکاری ڈکٹر پنکج کمار کو سونپی گئی اس موقع پر کماغ گڑھوال چیمبر آف کامرس کے عدیق شہشوک بنسل نے کہا نیپال میں پریورتوں کے لیے پہلے بھی راحت سامگری بھیجی گئی ہے اور آگے روکم سے پریورت لوگوں کی ساتھا کے لیے راحت راشی بھیجی جائے گی سمولی میں ساتھ سو تری اماغوں کو لکھر آنگن واری کاری کرتاؤں نے زلہ دیکاری کاریالے پر نعرے بازی کر پردرشن کیا ہے زلے بھر سے آئی آنگن واری کاری کرتاؤں نے سرکار دوارہ تھوپے گئے نیموں کا جم کر ویروت کیا وہیں کاری کرتاؤں کا کہنا ہے کہ سرکار جہاں ہر ویکتی کو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں وہیں سرکار دوارہ گرامین شیطروں میں ٹیک ہوم راشن کو انجیو کو دیا جا رہا ہے ادھر کاشی میں چوتھر سال پہلے سڑک کے لیے ادھیک رہت بھون کے پرتیقر کی مانگ کو لے کر نیو ساری گاؤں کے امید سنگھ آمران انشن پر بیٹھ گئے ہیں دراصل کلیکٹریٹ میں آمران انشن پر بیٹھے ہو میل سنگھ آروپے کی ورش دوہزہ چار میں لوگ نرماند ویبھاگ نے بور ساڑا شری کال خال سڑک کے کنارے نیو ساری گاؤں میں اس کا بھون بینا نوٹس دیے دھوست کر دیا بدل موسم گرمی اور لوگ کے ساتھ سنکرامک بیماریوں نے بھی اپنے پیر پسار نے شروع کر دیا ہلدوانی میں سرکاری اسپتال میں سنکرامک روگوں سے پیرت مریضوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی ہے لگاتار بڑھ رہی گرمی اور لوگ کے بعد اچانک ہوئے موسم پریورتن سے بیس اسپتال میں سردی زخان بغھار ڈائریہ جیسے سنکرامک روگوں کے مریض آ رہے ہیں ہلدوانی کے وکاس کنڈل سفاکار میں ہوئی بیڈی سی کی بیٹھک کافی ہنگامی دار رہی بیٹھک میں ویٹی منتری اندرار دیش اور کالا ڈونگی ویدھائک بنشی دھر بھگت سہیت زلہ پنچات ادھیکش اور بلوگ پر موجود رہے بیٹھک کے دوران بیڈی سی میمبر اور جن پرتینیزیوں نے آ ادھیکاریوں پر جم کر آروپ لگاتے ہوئے کا کہ ادھیکاری جن پرتینیزیوں کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں